ملکی مفاد کے لیے نو مائی کے مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا لازم ہے فوری عدالتی کاروائی کے بغیر ملک سازشی اناثر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا آرمی چیپ کی زیر صدارت تیراسیمی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا واس موقف کہا سیاسی مقاصد کے لیے فواج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشتگردی جاری ہے ڈیجیٹل دہشتگردی کا مقصد عوام اور افواج کے درمیان قلیچ پیدا کرنا ہے پروپیگنڈا کرنے والی ناپاک قوتوں کے مضموم ارادوں کو یقینی شکست دی جائے گی کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز شریک ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق فارم نے دہشتگردی کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے نئے زم شدہ ازلا کی ترقی پر بھی زور دیا سیاسی مقاصد کے لیے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انسانیہ سو سلوک پر تشویش کا اظہار سپریم کورڈ میں نیب ترامیم قلدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت ملتوی حکومتی وکیل مختوم علی خان نے دلائل دیے بانی پیٹ آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورڈ میں پیش کیا گیا سابق وزیراعظم نے روائل بلو ٹی شٹ اور بلو جینز پہن رکھی تھی عدالت نے بانی پیٹ آئی سے قانونی ٹیم کو ملاقات کی اجازت دے دی نیب ترامیم سے مطالق اپیلوں پر سماعت براہ راست دکھانے کی درخواست مسترد براہ راست نشریہ دکھانے کی درخواست خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے آئی جسٹس اترمنالہ نے اکثریتی رائے سے اختلاف کیا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا انتظار کرانے پر معذرت خواہیں جلدی میں درخواست پر فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے امت دلکل اس کو کچھ پتہ نہیں ہے ظاہر ہے فارم فارڈی سیون کی حکومت ہوگی کٹ پتلی حکومت ہوگی اس کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے نہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ ہے نہ ان کے ذہن کام کر رہے ہیں اور نہ ان میں وہ اخلاقی قوت ہے وہ لوگ جو پچھلے چالیس پنٹالیس سال سے اقتدار کے سنگاسن پر بیٹھے رہے آج بھی بیٹھے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ آج اس فرونیت کو دیکھئے کہ اقتدار کے سنگاسن پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈشری میں کالی بھیڑے ہیں ان کو صرف یہی کہنا چاہتے ہیں صبح صبح آئینے کو دیکھ لیں ایک کالی بھیڑ پاکستان کی سیاست کی تاریخ یہ آپ کو نظر آگے فارم سنتالس کی حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہی ہے پی ٹی آر رہنماز شبلی فراز کہتے ہیں وہ اقلائی ہوئی حکومت کے پاس عوامی قوت ہے اور نہ ہی اقلاقی علی محمد خان نے کہا کہ کرپشن کے خلاف نکلنے والا آج ویڈیو لنک سے عدالت پیش ہو رہا ہے احتساب کی بات کرنے والے کے ساتھ ملک میں یہ سب ہوتا ہے سوشل میڈیا انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب کہا انتہا پسند آئیڈیولوجی کا سامنا رہتا ہے خطہ چار دہائیوں سے یہ تشدد کا شکار ہے پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑا ہے ہم نے انتہا پسندی کے خلاف بہت نقصانات اٹھائے دہشتگرد مراکز اور ان کے اناثر کا خاتمہ ضروری ہے نو مئی کے دو مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا تھانا شہزاہ ٹاؤن میں درج مقدمات میں بریت مل گئی ڈسٹریک اینسیشن کورس اسلامباد نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر دونوں مقدمات سے بری کیا جوڈیشن ماجسٹریٹ عمر شبیر نے بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا پنجاب میں جلسوں کی اجازت دی جائے پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا چرمین پی ٹی آئی نے درخواست دائر کر دی لکھا پی ٹی آئی کارکنان کو حراسہ کیا چا رہا جلسہ کرنا ہر جماعت کائنی حق ہے عدالت تحریک امصاف کو پنجاب میں جلسے کرنے کی اجازت دے پولس کو کارکنان کو حراسہ کرنے سے روکنے کی استدہا بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف سکت کارروائی ہوگی وفاقی وزیر طوانائی اویس لگاری کی پریس کانفرنس کہا صوبائی حکومتوں کی مدد سے طوانائی سیکٹر میں اصلاحات نہ گزیر بیس سے سو فیسز نقصانات والے علاقوں میں بجلی بند رہی ایسے علاقوں میں بجلی بند نہ کریں تو نقصانات زیادہ ہوں گے روشن پاکستان پروگرام کے تحت تورائی برہان کا خاتمہ ہوگا وزیر مملکت علی پرویس ملک بولے بجلی چوری والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے کم لاغت پر بننے والی بجلی کی عوام تک رسائی یقینی بنائیں گے تب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تھا میں مشکور ہوں اپنے وزیرالہ خیبر بلخواہ کا جنہوں نے ہماری بات مانی ہماری پولیسی کو اپنایا میں نے میشہ ان سے کہا کہ یہ دائلوگز کے ذریعے سلطان راہی کی بڑھکوں کے ذریعے چیزیں حاصل نہیں ہوتی سوچ آن آف سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ ہم نے اپنے صوبے کا مقدمہ وفاق کے ساتھ دلیل اور دلائل کے ساتھ لگنا ہے سلطان راہی کی طرح بڑھکے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا گورنر کے پاس بھی بٹن ہے جو ایک دفعہ آف ہو جائے تو پھر آن نہیں ہوتا دس سال میں کیپی کا حال سوشل میڈیا پر اور اور حقیقت میں اور ہے گورنر خیبر پختونخواہ کی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے سوچ آن یا آف کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے دلائل اور مذاقرات سے مسائل حل ہوں گے فیصل کریم کنڈی قائم اقام صدر یوسف رزا گلانی سے بھی ملیں مہنگی ترین بجلی مزید مہنگی ہونے کا قدشہ ایک ماہ کے لیے بجلی فی یونٹ تین روپے اور چارس پیسے مہنگی ہونے کا امکان مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مطمئے درخواست پر نپرا میں سمات جاری منان امنزوری سے سارفین پر چونتیس ارب کا اضافی بوچ پڑے گا کراچی میں غیر علانیا لوڈ شرڈنگ ایم کیو ایم سڑکوں پر آ گئی سرجانی ٹاؤن میں احتجاجی مظاہرہ متحدہ رہنما علی خرشیدی نے کہا کہ الیکٹرک کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا وفاقی حکومت کے الیکٹرک کو لگام ڈالے سرجانی ٹاؤن میں پندرہ گھنٹے سے زائد بجلی بند رہتی ہے آئندہ مالی سال پندرہ سا اور ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا امکان ایف وی آر نے وزیراعظم کو تجویز دے دی وزیراعظم نے تجاویز کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی درامدی سامان پر ٹیکس ڈیوٹیز بڑھانے کی تجویز فود آئٹمز پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم درامدی فود آئٹم کی سپلائی پر سیلز ٹیکس شرحہ بڑھایا جا سکتا سولر پینل پر سیلز ٹیکس کی تجویز بھی زیرے گوھر بارہ ہزار نو سو ارب روپے ٹیکس حدف مقرر کرنے کی تجویز زیرے گوھر آزربائی جان کشمیر پر پاکستان کی بھرپور حمایت کرتا ہے نگوڑ نکار اباغ پر پاکستانی حمایت پر شکر گزار ہے وزیراعظم آزربائی جان کی پاکستانی ہم منصف کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کہا پاکستان سے مختلف شعبوں میں شراکتداری چاہتے ہیں وزیر خارجہ ساکڈار نے کہا کہ آزربائی جان کے کشمیر پر موقف کو سراتے ہیں پاکستان برادر ملک کے خود مختاری کی حمایت کرے گا دونوں موبالی کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں دفتر خارجہ آمد پر آزربائی جان کی وزیر خارجہ کا شاندار استقبال پنجاب میں خسرہ کی وبا پھوٹ پڑی پتوکی کے بعد بورے والا اور بھکر میں کیسز سامنے آ گئے بورے والا میں دس بچے مرس میں مبتلا اسپتال میں زیر علاج بھکر میں تیرہ بچوں کا ٹیسک مصبت آ گیا تحصیل دریہ خان میں ایک بچہ دم توڑ گیا درجنوں کی حالت بگڑ گئی اسپتال منتقل بورے والا تحصیل اسپتال میں ویکسین نایاب ہو گئی سرائے مغل میں خسرہ سے اب تک ساتھ بچے جان کی بازی ہار چکے لاہور ایفر کی گئی ننی علشبہ جان بر نہ ہو سکی وبا سے متاثرہ اٹھارہ بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستان کے رئے ایک اور تاریخی دن پاکستان کا دوسرا کمیونکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ ایم ایم وان آچ خلا میں بھیجا جائے گا ترجمان سپارکو کے مطابق سیٹلائٹ چین کے شیچے انگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچ کیا جائے گا پانچ ٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس ہے سیٹلائٹ سے پاکستان کے طول و عرض میں تیز ترین انڈرنٹ سا وصفرہ ہم کی جائے گی عدالتی کبرج پر پابندی کے پیمرا کے حکم کے خلاف درخواستوں پر حکم نامہ جاری لاہور ہائی کوٹ کے جسٹیس عابد عزیز شیخ نے چھے صفات کا حکم نامہ جاری کیا ایٹرنی جنرل قانونی معاملت کے لیے طلب پیمرا کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کیس کی اہمیت کے پیش نظر لارجر بینچ بنانے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو ارسال مقامی وقیل سمیت دو درخواستوں پر الگ الگ سمات درخواست گزاروں کا اکیس مئے کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار دینی کی استعداد سورج کے تیور مزید بگڑ گئے ملک بھر میں گرمی اروج پر گرم ہوا کے باعث شہریوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا آئندہ دو روز وستی اور جنوبی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے سندھ میں پارا ہائے زندگی میں مشکل میں پڑ گئی حیدر آباد میں پارا چوالس تک پہنچ گیا جھلسہ دینے والی گرمی جانے لینے لگی کراچی میں گرم ہواوں کا راج برقرار کندھ کوٹ میں امتحانات کے دوران دو طالبات بے ہوش اسپتال منتقل کر دیا گیا جون سے اگست تک مونسون بارش ریم احکمہ موسمیات نے آؤٹلک جاری کر دیا ملک کے بیشنر مقامات پر معمول سے زائد مونسون بارشوں کا امکان معمول سے زائد بارشوں کا زیادہ امکان وستی اور شمالی پنجاب میں ہوگا جونو بیشن میں بھی معمول سے زائد بارشوں کی توقع کی جا رہی ملوچستان میں بھی معمول سے زائد بارشیں متوقع مونسون سیزن کے دوسرے مرحلے میں پہلے سے زائد بارش ہوں گی بلائی خیبر پختونکواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف بگھلنے کا عامل تیز ہو سکتا وزیرالہ حسن مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس صوبائے وصراہ چیف سیکیٹری سیکیٹری خزانہ سوری کوئے وزیرالہ حسن مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ بزنس ون سٹاپ ون شاپ انویسمنٹ کے لیے ایک بہترین پلان ہے ای لائسنسنگ پورٹل لانے کے لیے قوانین میں ترمین کریں گے سندھ کابینہ نے کراٹی میں پچاس الیکٹرک بسے چلانے کے معاہدے کی منظوری دے دی سینئر صوبائی وزیر شرجیل نینا میمن نے کہا سندھ حکومت ان بسوں کو کرایا دیتی رہے گی آٹھ سال بعد بسیں سندھ حکومت کی ملکت بن جائیں گی کابینہ سات سال تک آٹھ سو پچیس ملین روپے ہر سال ادا کرے گی پاکنگ لین ٹی ٹونٹی سیریز کا چوتھا اور آخری میچ آج اوول میں کھیلا جائے گا ٹیم انگلیش سیریز جیتنے کے لیے میدان میں اترے گی گرین شرز میچ جیت کر سیریز برابر کرنے کی کوشش کریں گے گرین شرز کے عزاز میں پاکستان ہاؤس لندن میں اشایہ چیئرمین پی سی بی میئر لندن سادی خان اور پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی شرکت موسی نکمی نے کہا اکیلا بابر آزم ہی سب پر بھاری ہیں سب سے درخواست ہے چار ہفتے ٹیم پر تنقید کرنا بند کر دیں قوم کی سپورٹ رہی تو یہ ٹیم ورلڈ کپ جیتے گی اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی سے باز نہ آیا رفع میں ایک کیم پر ایک اور حملہ سنتی سفرات شہید خیمہ بستیوں پر بارود کی بارش سے درجن و زخمی مغربی کنانے میں چھڑپیں جاری دو اسرائیلی فوجی حلق شمالی خرصہ میں ایک اسرائیلی فوجی انجام کو پہنچ گیا تین زخمی برسلز میں اسرائیلی سفارت کانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ پولس کے کاروائی آنسو گیس اور وارٹر کیننز کا استعمال کیا گیا رفع پر خوفناک اسرائیلی حملے میں امریکی ساکتہ بام استعمال کیا گیا امریکی میڈیا نے بھانڈا پھوڑ دیا ریپورٹ میں بتایا حملے کے مقام پر ملی گولہ بارود کی باقیات امریکی ساکتہ بام جی بی یو انتالیس کی تھی بام کے ٹھکروں کو نمبروں کی سیریز سے بھی شناک کیا گیا نمبروں کی سیریز امریکی ریاست کولورادو کی اسلحہ کمپنی کو دیا گئے کوڑ کی نکلی اتوار کی شب حملے میں پچھتر سے زائد فلسطینی شہید ہوئے درجنوں زندہ جل گئے تھے غازہ میں اسرائیلی مظالم رکوانے میں ناکامی ترک صدر طیب اردوان کی اسلامی ممالک پر قڑی تنقید او آئی سی کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا انقرام پاچی جلا سے خطاب میں کہا فلسطینی شہدہ کی لاشیں سڑکوں پر بکھری ہوتی ہیں اسرائیلی دہشتگرد فلسطینیوں کی حرمت کو پامال کر رہے مصری صدر نے طویل مدتی امداد کی اپیل کر دی وزہ کے حالات پر چین میں عرب ریاستوں کے رہنماوں کی بیٹھ چینی صدر شیجنگ پنگ نے بیچنگ میں سربراہی اچلاس کا آغاز کر دیا غزہ جنگ پر عالمی ہم کانفرنس بلانے کا مطالبہ مزید انسانی امداد کا وعدہ بھی کیا چینی صدر کے خطاب کے موقع پر چار عرب ممالک رہنما موجود تھے مصر یو اے ای بہرین اور ٹیونس کے سربراہان اور وزراء خارجہ اچلاس کے لیے پہنچے شیجنگ پنگ نے کہا کہ جب بھی عرب دوستوں سے ملتا ہوں مجھے اپنایت کا احساس محسوس ہوتا ہے ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر حادثے میں تخریب کاری کا ثبوت نہیں ملا ایرانی فوج نے ہیلیکاپٹر حادثے کی تحقیقات سے آگاہ کر دیا کہا ہیلیکاپٹر کی رپورٹ میں کوئی تقنیقی خرابی ظاہر نہیں ہوئی ایدے قربا دو ہفتوں کی دوری پر مویشی منڈیوں کی رونکیں دن بہ دن بڑھنے لگیں کراچی میں ایشیا کا سب سے بڑا مویشی میلا لگ گیا پنجاب اور اندرون سندھ سے گاڑیاں شہر قائد پہنچنے لگیں کہیں بھاری بھر کم بیلوں کے چرچے کہیں سجے سبرے اونٹ آگئے کسی کو سستا بکرا چاہیے تو کسی کو چھترا درکار بچہ پارٹی بھی شاک پورا کرنے منڈیوں کا رخ کرنے لگی بیوپاری ونڈو شاپنگ سے تنگ خریدار قیمتیں سن کر پریشان پہلی بین و صبائی ومن سوفٹ بال چیمپینشپات سے کراچی میں شروع ہوگی گورنر سندھ کا امران تسور افتتاحی تقریب کے مہمانی خصوصی ہوں گے سندھ کی انیرہ مہویش پہلی خاتون ایمپائر کا عزاز اپنے نام کریں گی امریکی کامسل جورنل کا تمام شرقہ کے لیے نے خواہشات کا اصحاب آول کے ہیرو فضل محمود کو دنیا سے رخصت ہوئے انیس برس بیٹ گئے انیس سو چون میں آول ٹیس میں گوروں کو تگنی کا ناش نچا کر بارہ کھلاڑیوں کو پولین کی را دکھائی بھارت کے خلاف لکھناؤ ٹیس میں بھی بارہ وکٹیں لے کر پاکستان کو جیت دلوائی بھارت میں گرمی نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے دار الحکومت دلی میں بارہ باون آشاریا نو سینڈی گریٹ تک جا پہنچا ہیٹ ویو سے دلی کا ایک شخص ہلاک ہو گیا ہلاک شخص کا جسمانی درجہ حرارت ایک سو سات دگری تک پہنچ گیا تھا تالیبات گاڑیوں میں بے ہوش ہونے لگیں اسے قبل دوہزار سولہ میں راجستان میں درجہ حرارت اکاون ریکارڈ کیا گیا موسیقی